بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج کے دن بڑا ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے اور ابھی جو ڈیویلٹمنٹ سوئی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اور شہر اقتدار میں اس وقت حالات اور صورتحال کے حالے ہیں ان چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں آپ سے ایک کچھ دیر پہلے صدر آر فروی صاحب نے سمبلی پر دسخط کر دی ہیں انہوں نے آج دن دس بجے جو ہے وہ قومی سمبلی کا علاست طلب کر لیا ہے لیکن انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں بہت سخت انہوں نے ابزرویشنز دی ہیں اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے ابزرویشنز کا کیا فائدہ مطلب اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے مسئلہ یہ کہ وہ اجلاس نہ بھی بلا تھے اجلاس تو بلا لیا گیا تھا لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ پہلے ہی شدید خلاف ہے اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس معاملے میں بھی آریف علوی صاحب کے خلاف کوئی سخت فیصلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو آریف علوی صاحب نے الہمت اور پر انہوں نے سمبلی پر دسخط کر دی ہیں لیکن انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس نوٹ کی بہت نیم پورٹنس ہے دیکھیں میں آپ کو آریف علوی صاحب کے حوالے سے مسلسل یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تناظر میں لیکن اس وقت پاکستان کے تناظر میں چیزیں میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کرتا ہے کہ دنیا کے دیگر ملک کس طرح سے پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ بات دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں یعنی صدر عارف علوی صاحب صدر پاکستان صدر مملکہ جو ہیں وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں ہیڈ آف دا سٹیٹ نے جو سخت اوبزرویشن لکھی ہیں الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو یہ چیز میٹر کرتی ہے یہ اتنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑی نارمل سی بات ہے یہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے اور عارف علوی صاحب نے دسخط اس لئے کر دیئے کہ نہ کرتے تو نظر آ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسد صاحب جو ہیں وہ عارف علوی صاحب کے خلاف کوئی بڑی بڑا فیصلہ دیں گے ان کے لئے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی اس لئے جب ہوایں اور ہوا اور فضا آپ کے خلاف ہو جب سارا نظام آپ کے خلاف ہو تو پھر ظاہر ہے آپ جو جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے جو لکھا ہے میں نے وہ تحریر ساری ان کی ٹویٹ بھی کیا ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو عارف علوی صاحب نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آج اسمبلی علاق سے پہلے پہلے مخصوص نشیستوں کا معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا اس پہ میں بات میں آتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا آج فیصلہ آسکتا ہے کیا فیصلہ آسکتا ہے مخصوص نشیستیں ملیں گی نہیں ملیں گی اس پہ میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں ایک تو انہوں نے عارف علوی صاحب نے نگران وزرعظم انوارل کاکٹ کی جانب سے بھجوائی جانے والی سمبلی میں نگران وزرعظم کے لہجے اور لگائے کے الزمات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی جو صدر عارف علوی صاحب نے نوٹ لکھا ہے اور وہ جو انہوں نے سمبلی پر دسخط کی اس میں کہ نگران وزرعظم کا لہجہ قابل افسوس ہے صدر آئین کے آٹیکل 41 کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہیں بحسیت صدر مملکت نگران وزرعظم کے جواب پر تحفظات ہیں صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا یہ ایک افسوسناک عمر ہے کہ مول کے چیف ایگزیکٹیف نے صدر مملکت کو پہلے سیئے میں مخاطب کیا نگران وزرعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزمات لگائے صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کو مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانب داری کے اصولوں کو برقرار رکھا صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ذابعیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آنگی کے لیے قومی مفاد کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے صدر کے جانب سے وزرعظم کی قومی سملی کے علاہ سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل ارتالیس ایک کے این مطابق واپس کی گئی میرا مقصد آئین کے آرٹیکل ایک آمن کے تحت قومی سملی کی تکمیل تھا مگر میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پر لیا گیا قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹیو فیصلوں میں فیصلوں سے حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا صدر مملکت سملی کے کچھ پیروں میں لگائے گئے آئین کے خلاورزی کے کچھ الزمات پر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ سرپ نہیں کرنا چاہتے کہ جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ کیسے غلط ہیں اس پر وہ اپنے واقع زیادہ نہیں کرنا چاہتے نہیں بتانا چاہتے کہ وہ انظامات کیسے غلط ہیں لیکن انہوں نے بڑا کیٹرگوریکل یہ اس عملی کے نامکمل ہونے پر اور مخصوص نشست نہ دینے پر اور انتخابات میں دھاندلی پر اس پر بڑا انہوں نے مفصل قسم کا جو ہے وہ نور لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ نگران وزرعظم کی ذمہ داری محض آئین کے تحت اور وقت کے اندر پر آمن منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار محول فرام کرنا ہے اس معاملے پر مختلف بھلکوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے مختلف کیسز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور منڈیٹ کا سب احترام کریں قوم اسمبلی کا علاق طلب کرنے کے حوالے سے سمری 26 فروری کی رات کو موصول ہوئی سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے وزرعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمری آئین کے آٹیکل 48 ایک کے تحت واپس نہیں کی صدر کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ آئین پاکستان کو اس کے تمام حروف اور روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے اگرچہ موجودہ انتخابی عمل میں ایسا نہیں کیا جا رہا مطلب وہ کٹیگوریکل لکھ رہے ہیں کہ نہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں نہ الیکشن کمیشنر بنی زمداری ادا کر رہے ہیں نہ نگران حکومت نے اپنی زمداری جو وہ ادا کی ہیں سمری کے پہرہ چودہ میں نگران ویزرعظم کی تجویز پر صدر مملکت اپنے موقف کا عیادہ کرتے ہیں آئین کے آئین کے آٹیکل 51 اور 91 دو پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی روح کے مطابق ان کو نافذ کیا جانا چاہیے کچھ دنوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے آئین کے آٹیکل 51 کے تحت ہونے والی ایکسرسائز کو 21 دن میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک کلیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا منڈیٹ آرٹیکل 51 دو میں دیئے گئے وقت مسکورت تحفظات اور 21 دن تک مخصوص نشستوں کے فیصلے ایک حل کی امید کے پیش نظر قومی اسمبلی کا علاق 29 فروری کو طلب کیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ توکو کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ اجلاع سے پہلے پہلے جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا یہ یہ تو ہو گیا صدر پاکستان کا معاملہ اب آجائیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نولی بڑی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ کل رات کو مولانا فضل رمان صاحب کے پاس گئے ہیں کوئی ان کو ادھر سے کامیابی نہیں ملی اور کیوں گئے ہیں اگر مولانا صاحب کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بڑی ٹف ہیں کہ نولی حکومت میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے حکومت بنے گی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت میں نہیں لے گی ایمکو ایم کی اس طرح سے نولی کو ضرورت نہیں ہے ایمکو ایم کو اس طرح سے سیٹیں دے نہیں رہے جو وزارت میں وہ دے نہیں رہے اور اس حوالے سے جو دوسری آڈیو لگائی ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے پہلی آڈیو میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقیوں کا تو پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ چوری کا ہے یعنی پیپلز پارٹی اور نولی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو منڈیٹ چلیں پچاس فیصد ساٹھ فیصد جالی ہے لیکن ایم کی ایم کا تو سو فیصد منڈیٹ جو ہے وہ جالی ہے اس پہ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے اپنی آڈیو کی تصدیق کی اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے ٹرسوری صاحب کی جو ہے وہ آڈیو آئی ہے اچھا کمران ٹرسوری صاحب کی آڈیو کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے اس آڈیو میں کیا کہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہے اور ٹرسوری صاحب نے بھی اپنی آڈیو کا اطراف کر لیا اس پہ کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ رکھتا ہوں کمران ٹرسوری صاحب کیاتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج منڈیٹ کے ساتھ حشر ہو ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ فیک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ بھی آپ لوگ ہیں کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دونوں اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی اور نون لکھ بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے تھے کہ ہم نے نون لکھ کو کہا ہے کہ آپ لوگ تو جیلوں میں جانے والے تھے ہم اگر ساتھ ووٹ نہ دیتے تو آپ تو جیلوں میں چلے جاتے ہم نے آپ کو ساتھ ووٹ دیئے اور ہمارے ان ووٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی حکومت بنی آپ بچے اور آپ کو ووٹ دینے کی وجہ سے ہمارا جو ووٹر تھا وہ ناراض ہوا اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس پر ووٹ نہیں دیا اور ان حالات میں جب پی ٹی آئی کو زبردستی سیٹیں دلوائی گئی تھی اس وقت جو ہمارا منڈیٹ تھا اس میں ہمیں صرف ساتھ سیٹیں ملی تھی تو یہ بات بھی ہم نے انہوں کے احساس دلائی ہے کہ بھائی جو ڈیر سال ہیں اس میں آپ دونوں پارٹیوں نے بینیفٹ اٹھایا ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ کی حکومت بنائی آپ نے سارا بینیفٹ اٹھایا آپ دونوں پارٹیوں کو ایک کو وزرعظم ملا ایک کو وزرعظم ملا یعنی نون لکھ کو وزرعظم ملا اور پیبلز پارٹی کو وزرعظم ملا سب نے دسخط کیے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا اور حالانکہ اس ایگریمنٹ پر بلاول بھٹو زداری شباشنی سمیت سب کے جو ہے وہ اس کے اوپر دسخط تھے اور اگر آج ہم اٹھارہ سیٹیں لے کر آئے ہیں اور اس پر پیبلز پارٹی اگر باتیں کر رہی ہے تو یہ پھر نامناسب چیز ہے اور بات یہ ہے کہ ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے ہمیں بھی منڈیٹ ملا ہے ہم نے یہ بھی سنیا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہمارا جو ہے وہ سو پرسنٹ منڈیٹ جو ہے وہ جالی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بھی پارٹیز پھر موجود ہیں جن کا دو سو پرسنٹ منڈیٹ جو ہے وہ جالی ہے جن کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی وہ کچھ نہیں ملا تھا جو دوسرے دن ملا یا تیسرے دن جا کے ملا وہ دو سو پرسنٹ والے ہیں تو بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو کلیر سمجھا دیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہماری رابطہ کمیٹی نے اور خالد بھئی نہیں کرنے کہ ہم نے کس ساتھ پریشر میں آتے ہیں اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پریشر سے یہ ہے کہ بس یہاں پر آڈیو ختم ہو جاتی ہے اب اس آڈیو میں کیا ہے اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سو پرسنٹ جالی ہے تو پھر آپ کا دو سو فیصد جالی ہے یعنی نولیگ اور پیپلز پارٹی کا دو سو پرسنٹ جالی ہے آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری کا دن ملا کے رات ملا کے نو فروری کا دن ملا کے آپ کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں تھا جتنا اس سے اگلے دن آپ کو منڈیٹ مل گیا جس طرح اوروں کو ملا ہے ہمیں بھی منڈیٹ ملا ہے ہم نے یہ بھی سن ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہمارا جو ہے وہ سو پرسنٹ منڈیٹ جالی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بھی پارٹیز پھر موجود ہیں جن کا دو سو پرسنٹ منڈیٹ جالی ہے جن کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی وہ کچھ نہیں ملا تھا جو دوسرے دن ملا یا تیسرے دن جا کے ملا وہ دو سو پرسنٹ والے ہیں تو بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو کلیر سمجھا دی ہے کہ اب یہ فیصلہ ہماری رابطہ کمیٹی نے اور خالد بھینی کرنا ہے کہ ہم نے کس سطح پریشر میں آتے ہیں اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پریشر سے یہ ہے کہ بس یہاں پر آڈیو ختم ہو جاتی ہے اب اس آڈیو میں کیا ہے اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سو پرسنٹ جالی ہے تو پھر آپ کا دو سو فیصل جالی ہے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دو سو پرسنٹ جالی ہے آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فریق کا دن ملا کے رات ملا کے نو فریق کا دن ملا کے آپ کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں تھا جتنا اس اگلے دن آپ کو منڈیٹ مل گیا